بلعالمین وصل اللہ وسلم وعلا نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین ومنتبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج بتاریخ دو اکتوبر دو ہزار اکیس بروز سنیچر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدعو والدوا کا درس ہے پچھلے درس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی تھی حسن ظن سے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت ساری بنیادی باتیں ذکر فرمائی تھی اور درس کے آخر میں ایک سوال میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا ممکن ہے آپ کو یاد ہو آج اسی سوال کے جواب کو دیتے ہوئے درس کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلے اس سوال کو دھوراتے ہیں کیا تھا اس سوال جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے رب کریم کے سامنے پیش ہونا ہے ہر چیز کا جو بھی دنیا کے اندر ہم معاملہ کر رہے ہیں رب کے حضور جزا اور سزا کا معاملہ سامنے آنا ہے آخرت کے دن پر ہمارا ایمان اور یقین کامل ہے اور یہ کی جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ سب کچھ ہمارے سامنے آئے گا اس یقین کے ساتھ عمل میں کمی کیوں ہے عمل میں ادھورہ پن کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جس چیز پر ہمارا یقین ہے عمل بھی اس کے مطابق رہے جس چیز کو ہم نے سمجھ لیا جس چیز کو ہم نے جان لیا جس کو ہم نے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیا جس چیز کو ہم نے تسلیم کر لیا ہر اعتبار سے تو ہمارا عمل اس کے موافق کیوں نہیں اس سے ہٹ کر کے الگ سمت میں ہمارا عمل کیوں جا رہا ہے تو اس طرح کا اشکال اکثر لوگوں کے یہاں آتا رہتا ہے کہ یہ دو بالکل اپوزٹ چیزیں کیسے جمع ہو جاتی ہیں یقین بھی اس بات پر کہ جو ہم کریں گے وہ ہمیں ملنا ہے اچھا یا برا اور اس کے خلاف عمل عمل اس سے ہٹ کر کے تو عمل کے اندر کمزوری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے عمل کے اندر کمزوری کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کئی ایک باتیں ہیں جو اکٹھی ہو جاتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز سبب بن جاتی ہے کئی ایک باتیں ہیں جو کسی ایک شخص میں اکٹھی ہوتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے اندر موجود ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اس کے عمل میں کمزوری اور کوتا ہی آتی ہے کیا ہے یہ سب باتیں نمبر ایک علم کمی علم کمزوری اور اس کی وجہ سے یقین کے اندر نقص اور کمی علم کمزوری جس کی بنیاد پر یقین یقین نہیں رہ جاتا بلکہ وہ فسہ سا ایک انفارمیشن نہتا ایک جانکاری رہتی ہے یقین کے درجے تک وہ نہیں پہنچ پاتا یقین کسے کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہیں اچھی طرح سے ہم اس چیز کو جانتے ہیں یقین راستے میں موجود ہے تو یقین بھی اسی قدر متأثر ہوگا اس میں کمی اور کوتا ہی آئے گی یقین میں قوت کب آئے گی یقین میں بھرپور طریقے سے جو مضبوطی ہونی چاہیے وہ کب حاصل ہوگا جب علم میں پختگی حاصل ہوگی جب علم میں پختگی حاصل ہوگی کیا ہم کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ اگر ایسا کریں تو علم میں پختگی ہو جائے گی کوئی ایک مثال کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو اس میں کہیں کوئی شک تک نہیں ہوگا آنکھوں دیکھا حال اگر بیان کیا جائے اور سامنے والا جھٹلا دے تو کیا ہماری یقین پر اس کا کوئی اثر ہوگا ہم کہیں فون کر کے کہ یہاں رات ہو چکی ہے کہے گا آپ جھوٹ بولتے ہو ابھی دن ہے اور بیس لوگ کھڑے ہو کر کے اس کی شہادت دے کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے آپ جھوٹ کہہ رہے ہو ابھی دن ہے رات نہیں ہوئی تو آپ کی یقین میں کچھ شکا جائے گا کچھ کمزوری آ جائے گی ہو سکتا ہے اس کی بات بھی صحیح ہو ایسا آئے گا آپ کی ذہن میں نہیں آسکتا کیونکہ آپ کی آنکھیں شہادت دے رہی ہیں تو آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا انسان کبھی انکار نہیں کرتا کبھی اس کو جھٹلاتا نہیں اس کے خلاف نہیں جاتا اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے مجھے دکھا دے کہا ایمان نہیں ہے کہا ایمان تو ہے ہمارے دلوں کے اندر اتمینان آ جائے دل میں اتمینان آ جائے یعنی جتنا ہے اس سے زیادہ تو یہ زیادہ اتمینان کب حاصل ہوگا جب آنکھوں سے آدمی دیکھ لیتا ہے کوئی سچا انسان کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں مان لیتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس میں کمزوری رہتی ہے کیونکہ دس لوگ جب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آدمی ایسا کر سکتا ہے ایسا دھوکہ دے سکتا ہے ہاتھ تو دس لوگ مل کر کہ اس کے خلاف ہے اسی سی بات کر رہے ہیں ماننا پڑے گا دس لوگوں کا پچاس لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں ماننا تو پڑے گا تو اس طرح سے ہم کسی انسان کے خلاف چلے جاتے ہیں حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ و انہا کے تعلق سے کیا ہوا تھا کہ کئی لوگ مل کر کے ایک معاملے کو ہوا دے دیے اور لوگوں میں پھیلا دیے تو کتنی ساری لوگوں نے اس کو تصدیق کر دیا اور اکیلی حضرت عاشر رضی اللہ و تعالی عنہ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیے سچا انسان سچا انسان وہ بتا رہا ہے لیکن دل میں یقین نہیں پیدا ہو رہا ہے وجہ کیونکہ اس کے خلاف کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے گوائی دے رہے ہیں تو وہاں پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے جب بہت سارے لوگ کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو یہ جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے پر اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ و تعالی عنہ جیسا انسان ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ زمین سے آسمان کی سیر کر کے وہ آئے ہیں ایسا وہ کہتے ہیں اور یہاں سے اور بیت المقدس تک کا انہوں نے رات و رات سفر کیا ہے جو کی عام حالات میں ایک مہینے کا سفر تھا تو کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو صحیح ہے اس درجہ انسان کو یقین حاصل لہے کہ ساری امت ساری قوم اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو ماننے کے لئے ہوتا ہے یار صرف زبان سے نہیں دل کے اندر بھی کوئی چیز نہیں اتر رہی یہ یقین کا آلہ ترین درجہ ہے اسی کو کہا جاتا ہے حق الیقین آئین الیقین سے آگے حق الیقین تو یقین ہے آئین الیقین ہے اور حق الیقین ہے کہ کوئی حق انسان کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے کتاب و سنت کے اندر کوئی بات آئی ہوئی ہو اور لوگوں کے سمجھ میں نہ آتا ہو اچھے فازل قسم کے دماغ اس کے خلاف جا رہے ہوں اور ترہ ترہ کے اس میں کیڑے نظر آ رہے ہوں تو وہاں پر ایک ایمان والا کھڑے ہو کر شہدت دیتا ہے کہ ہمارے دماغ میں بعد بیٹھے یا نہ بیٹھے اس کے صحیح اور درست ہونے میں کہیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے یہ اس کی ایمان کی شہدت ہے حق الیقین ہے وہ ذرہ برابر کہیں شک کی اس نے آمیزش نہیں رکھی ہے یہی مطلوب ہے ہر مومن سے سلمان علیہ السلام نے کہا آج میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا یہ تو کہا تھا انہوں نے اور ہر ایک سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا مختلف روایات ہیں سو بیویاں نوے بیویاں اور بھی روایات ہیں کہ اپنی ساری بیویوں کے پاس میں جاؤں گا اور ایک ہی رات میں اور ہر ایک سے ایک بچہ ہو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور رو گئے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے لوگوں نے دماغ لگایا کہ ایک رات میں آپ زیادہ سے زیادہ جوڑ لیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بھارہ گھنٹے ہو جائیں گے اب بھارہ گھنٹے کو آپ سو سے تقسیم کر دیں یعنی سو بیویاں گر تھی یعنی نوے بیویاں تھی تو آپ تقسیم کر دیں کس سے بھارہ گھنٹے پر یعنی شروع رات سے ہی وہ اپنے بیویوں کے پاس جانا شروع ہو جائیں اور آخر تک لگے رہیں تو ہر ایک کے پاس وہ کتنے منٹ گزار سکتے ہر ایک کے پاس وہ کتنے منٹ گزاریں گے تو ساری بیویوں کے پاس جانا ان کے لئے ممکن ہو سکے گا اور کیا ایک انسان کے اندر اتنا پاور آ سکتا کہ ایک ہی رات میں اتنی ساری بیویوں کے پاس ہو جا سکے یہ بڑے ڈھیل سارے عشقالات تھے جو ذہن میں آ رہے تھے اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے انکار کر دیں لیکن اگر کوئی سچا کتاب و سنت کتاب و سنت کا ماننے والا مومن ہے تو کہے گا ہمارے دماغ میں بات آئے یا نہ آئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے تو اس سے بھی عجیب و غریب چیزوں کو ہم مان لے رہے ہیں چھے جائے کی یہ ایسی ہے کہ جس کے نمونے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر یہ ایسا نہیں یا کیا کئیلا ہے اس کے نمونے بھی آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گے یہ کوئی ایسی عجیب و غریب چیز نہیں ہے جس کا کوئی نمونہ نہ ہو کیا ہے نمونہ اس کا کہ آپ گورایا کو دیکھ لیے گورایا چھوٹی سے اتا بڑا سا پرندہ ہے چھوٹا سا پرندہ ہے گھروں کے آس پاس میں وہ اڑتا رہتا ہے آپ مسجد میں جائیں گے تو وہاں ان لوگوں نے اپنا گھر بنا رکھے ہیں آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یہ کہو رہیے دن میں کتنی بار اپنے ہمسفر کے ساتھ ملتے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی دیر کے لیے کتنے وقت کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس کا ایک انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ایک گھنٹے میں نمالوم کتنی بار وہ اپنے شریک حیات کے پاس جاتا ہے اس کے نمونے موجود ہیں ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے اندر کوئی خاص طاقت نہیں ہے اگر وہ ایسا کام کر سکتا ہے رب کریم نے اسے پاور دیا ہے تو ایک نبی کو پاور کیوں نہیں دے سکتا وہ قوت کیوں نہیں دے سکتا جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام ہی کو اللہ نے اور بھی بڑے بڑے پاور دیے تھے تو اس طور پر یقین کو دور کرنے والی جو بھی چیزیں آتی ہیں اگر علم ہے انسان کے پاس گہرہ علم ہے مضبوط علم ہے تو اس کے یقین پر کہیں کوئی حرف نہیں آتا جس قدر علم کے اندر کمزوری ہوتی ہے جس قدر علم کے اندر نقص ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے اسی قدر شکوک اور شبہات اس کے گرد گرد موجود ہوتے ہیں اور یقین سے اسی قدر وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے یقین کی فضاؤں میں وہ سانس نہیں لے پاتا چلتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ لیکن شکوک اور شبہات اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اسی کے سائے میں وہ رہتا ہے کب اس کو دور کر سکتے ہیں علم کی روشنی میں علم ہی سارے شکوک کا حل ہے تو یہ پہلا سبب تھا کہ اس انسان کو یقین ہی نہیں اس درجے کا جس درجے کا یقین مطلوب ہے جس درجے کا یقین آخرت کے تعلق سے انسان کو ہونی چاہیے اس درجے کا یقین انسان کے پاس موجود نہیں ہے اور اس کی وجہ علم کے اندر کمزوری اچھا علم بھی کئی طرح کے ہیں آخرت کے تعلق سے جو علم ہونا چاہیے اس میں کمزوری ہے تو آخرت کے بارے میں اتنا دل سے لگی ہوئی بات سامنے نہیں آتی رب کے تعلق سے اگر آدمی کے پاس علم کی کمزوری ہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بات ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر معصیت اور گناہ کاموں کے وقت غالب نہیں ہو پاتی یعنی یہ کفیت ہمارے اوپر غالب نہیں ہو پاتی کیونکہ اس کے لئے جس درجے کا یقین ہونا چاہیے اس درجے کا یقین وہ اس وقت کھو دیتا ہے اب اگر ایک انسان موجود ہے تو دوسرا انسان ہمت نہیں کرتا ہے کہ وہ کوئی غلط حرکت کرے کیونکہ وہ موجود ہے کسی کے ہاں نوکری چاکری اگر کوئی شخص کر رہا ہے کام کر رہا ہے اور اس کا ڈائریکٹر موجود ہے تو اسے ہمت نہیں پڑتی ہے کہ وہ کوئی ایسی ایسی حرکتیں کرے جو کی کام سے ہٹ کر کے ہو ادھر ادھر کھیل تماشے وہ شروع کر دے کام کے نام پر ایسا نہیں کر سکتا موجود ہے وہاں پر تو ایک انسان کی موجودگی دوسرے انسان کو اس کی مخالفت سے پورے طور پر سیف کر دیتی ہے ویسا ہی وہ کرتا ہے جیسا کہ وہ سامنے والا اس سے چاہتا ہے اگر اسے ایسا ہی یقین ہو جائے جیسا کہ آنکھوں سے اس انسان کو دیکھ کر اور خوف اور نمال کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ مخالفت نہیں کر سکا اگر اسی طرح کا یقین جانکاری والا یقین ہو جائے آنکھوں دیکھا حال جیسے ہوا تھا تو انسان اس رب کے حکم کے مخالفت نہیں کرے گا اس درجے کا یقین کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہم کو پکڑنے والا ہے تو اس درجے کا یقین علم کی جانکاری کی کمی کی وجہ سے انسان کو حاصل نہیں ہو پاتا اس لئے ترے ترے کے شکوک و شبہات اس کے اردگرد آبست ہیں ایک روایت مولف نے یہاں اسی بات کو واضح کرنے کیلئے اشارت انذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرما لئیس الخبر کل معاینہ لئیس الخبر کل معاینہ خبر آنکھوں دیکھے حال کی طرح سے نہیں ہوتا خبر کے معنی پیج نمبر 84 لئیس الخبر کل معاینہ خبر آنکھوں دیکھا حال کی طرح سے نہیں ہو سکتا خبر کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کے ذریعے سے ہم کو معلومات اور جانکاری حاصل ہو کسی کسی منان حاصل ہو اس کے بعد وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ہم نے ابھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ خبر آئی کس کی طرف سے ہے یہ خبر آئی کس کی طرف سے یہ ہمیں صحیح جانکاری نہیں مل سکی کون ہے اس کا مصدر کہاں سے یہ خبر نکلی ہے ہمیں نہیں جانکاری ہو پاتی وہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے لیکن کوشش ہماری کیا ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پھیلائے جائے کئی طرح کی خبریں ہمارے بیچ آتی ہیں کچھ افراد سے متعلق اور کچھ حکومتوں سے متعلق اور حکومتوں میں خاص طور سے سعودی عرب کوئی بھی خبر اگر آ گئی تو ایسا لگے گا کہ ہمارے آنکھوں دیکھا حال کا معاملہ ہے اور ہم ویسے بیان کر رہے ہیں جیسے کل ہم وہی سے ہو کر کے آ رہے ہیں اس طرح کی خبریں ہم لیتے ہیں اور اس کو لوگوں کے درمیان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں حال کہ ضابطہ کیا ہے کہ اگر خبر قابل اعتبار شخص کی طرف سے آئے تو اسے لے لیا جائے اور اگر قابل اعتبار شخص نہیں ہے تو تحقیق کر لینے سے پہلے اس پر یقین نہ کیے جائے اس کو تسلیم نہ کیے جائے خاص طور سے کسی ایسے انسان کی طرف سے ہو کسی ایسے انسان کے بارے میں ہو کہ جو کتاب و سنت والا ہے جو قرآن و حدیث کا پیروکار ہے جو اہل ایمان میں سے ہے اگر اس کے تعلق سے کوئی چیز ہے تو سور نور کی آپ افتدائی دس آیات پڑھ لیجئے کیسے اللہ رب العالمین نے دھم کی دی ہے اور کیسے نصیحت کی ہے کہ تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کیا جو تمہارے پاس خبر آئی کیوں نے اسے اپنے نفس کے اوپر محمول کیا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم یہ سوچ بیٹھے کہ اگر یہ معاملہ ہمارے تعلق سے ہوا ہوتا تو ہم کیا کرتے آپ انہیں افتدائی دس آیات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسی خبروں کے تعلق سے جو لوگوں نے کسی ایک انسان کے حوالے سے جس کا تعلق اہل ایمان سے تھا جب اسے لوگوں کے بیچ میں عام کیا تو رب کریم نے اسے فوری طور پر سائیڈ میں کر دینے کا حکم دیا کہ اس پر اعتبار کیوں کر لیا تم نے ایک اعتبار والی چیز تمہارے پاس پہلے سے قائم ہے اس کو ٹھکرانے کے لیے ایک ہلکی سی چیز آتی ہے اور فوراں ساری اعتبار والی چیزوں کو اب گرا دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہی نہیں اصل جیسے وہی ہے جو موہوم خبروں کے اندر آ گئی ہیں حالی کی ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملک کے اندر توحید اور سنت قائم ہے اور نفع بخش علم جس کو علم نافع کہتے ہیں وہ نہ صرف اسکول اور مدرسوں کے حد تک بلکہ مساجد اور وہاں کے مختلف جگہوں کے اندر عام ہے اور لوگ اہل خیر ہیں اور ہر طرح کی چیزوں کو جو کی کتاب سنت سے میل کھاتی ہیں انہیں اپنانے کی وہ کوشش میں دیکھئے اور سنی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے ایسی چیزیں ہیں اس ملک کے خلاف یا ایسے لوگوں کے خلاف جو اہل ایمان ہیں خبریں پہنچنے کی دیر نہیں ہوتی چاہے جس قدر وہ بے بنیاد ہوں اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش سے کی اگر کسی نمازی داڑھی والے شخص اور اہل ایمان سے متعلق کوئی شخص کسی موہوم عمل جو کی لوگوں کے یہاں اچھا نہیں ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں سنا نہیں وہ انسان جس کو اب تک اتنا اچھا سمجھتے تھے اس نے اتنا گندہ کام کی وہ انسان جس کو اب تک اتنا اچھا سمجھتے تھے جو نماز بھی پڑھتا ہے نماز کی بھی اس نے ریایت نہیں کیا وہ جو کپڑا ٹکھنے کے اوپر رکھتا ہے اس نے اتنا گندہ کام کر دیا سنا نہیں اور اس کے بعد اسے خوب خوب عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں جبکہ اصل کیا ہے کہ اگر وہ حق بھی ہو تو کیا کرنا چاہیے اصل یہ ہے کہ عیوب کو چھپایا جائے ممکن ہو سکے تو اپنے اور اس کے درمیان نصیحت اور خیرخواہی سے کام لیا جائے تاکہ سماج میں گندگی کم پھیلیں اچھائی زیادہ پھیلیں تو یہاں نبی صلی اللہ نے کہ خبر آنکھوں دیکھے حال کی طرح سے نہیں ہے یعنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد انسان جتنا یقین کر سکتا ہے یقین کی گہرائی میں جا سکتا ہے سنی ہوئی چیزوں پر اس قدر وہ یقین نہیں کر سکتا تو ایک کمی تو یہ ہوئی جس کو ہم نے زافع علم کے طور پر ذکر کیا علم میں کمزوری اور اس بنیاد پر یقین متاثر ہو جاتا علم میں کمی تو ہی ہے اس کے ساتھ ایک چیز کا اور اضافہ یہاں کریں کہ وہ سامنے نہ ہو یعنی انسان جب کوئی کام کر رہا یا کوئی بات بول رہا ہے تو اس کے خلاف جو نصوص ہیں کتاب و سنت کے جو علم اس نے تھوڑا بہت سیکھ رکھا ہے جانکاری حاصل کر رکھا ہے وہ بھی مستحضر نہیں ہوتے معصیت کے ارتکاب کے وقت گناہ کے کام کے وقت جو چیزیں وہ جانتا ہے کہ یہ معصیت ہے جو چیزیں جانتا ہے کہ رب کی مخالفت میں ہے اور ہمیں اس سے منع کیا گیا جیسے سود ہے جیسے جھوٹ ہے جیسے غیبت ہے جیسے نماز میں سستینہ کرنا ہے مثال ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ہیں باوجود اس کے کہ انسان اس چیز کو جانتا ہے یعنی علمی اعتبار سے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ یہ معاصیت نہیں ہے اس کے باوجود جب وہ اس کے ارتکاب پہ آتا ہے اس کو عملی دائرے کے اندر لینے اس کے خلاف جو نصوص ہیں کتاب سنت کے جو عید ہے اور جو بات سامنے آنی چاہیے نگاہوں کے سامنے وہ پیٹ پیچھے چھلی جاتی ہے نگاہوں سے اوجل ہو جاتی ہیں ذہن سے وہ پورے طور پر غائب ہو جاتی ہیں اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کا رب بھی اسے دیکھ رہا ہے رات کی تاریکی میں ایک شخص اپنے چاہنے والی سے کہتا ہے ما یارانا اللہ الکوکب ما یارانا اللہ الکوکب کہ اس وقت موسم اور فضاء خالی ہے ہمارے اردگرد کوئی نہیں ہے سناٹا ہے کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہمیں صرف یہ ستارہ دیکھ رہا ہے ما یارانا اللہ الکوکب ستارہ جو آسمان کے اندر نکلا ہوا ہے یہ ستارہ ہی صرف ہم کو دیکھ رہا ہے باقی یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یعنی اس کا جو مقصود ہے کہ اس سے بہتر موقع ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں آسکتا گناہ کے کام کے لیے تنہائیت کی تلاش اس انسان کو ہوتی ہے تنہائیت کے موقع پر وہ گناہ کے کام کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے اسی کی طرف اس نے اشارہ کیا تو اس بچی نے کیا جواب دیا اس کو اس ستارے کو جلانے والا کہاں ہے جو ستارہ جل رہا ہے جو ستارہ چمک رہا ہے اس کو چمکانے والا کہاں گیا اس ہی کو کہتے ہیں ذہن کے اندر علم کا معصیت کے وقت میں حاضر ہونا وہ اپنا اثر اس وقت دکھائے گا وہ اپنا اثر اسی کو کہا جاتا ہے علم نافع اسی کو کہا جاتا ہے علم نافع کہ جب گناہ اور معصیت سامنے کھڑی ہو تو رکاوٹ کے لیے وہ علم سامنے آتا ہے جو رب کریم کے تئین اس نے کتاب و سنت کے اندر پڑھا تھا بچی نے وہی جواب دیا فَأَيْنَ مُقَوْكِ بُحَا تو اس کا چمکانے والا کہاں یعنی وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے پھر ہم اس کے حکم کے بخالفت کیسے کر سکتے ہیں ہم نہیں کر نے علم کا ہونا نگاہوں کے سامنے علم کا ہونا کس وقت گناہ کے کام کے وقت جو اس شخص نے جو اپنے چچیری بہن کے ساتھ عشق و محبت کا معاملہ کیا تھا اور جب اسے موقع ہاتھ آیا اور وہ لڑکی پیسے لینے کے لئے اس کے پاس آئی مجبوری اور شرط کے طور پر اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لئے کہا اور مکمل طور پر اس کے اور برائی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو کیا کہا بچی نے اس موقع پر کیا جواب دیا کیا کہا اس نے یا عبداللہ ہمارے ساتھ بلکہ اس کا غالب ہو جانا معصیت والے حکم کے خلاف یہ علم کی قوت ہے علم نافع کی قوت ہے جو اس کے اوپر چھایا ہوا ہے تو اگر اخلاص کے ساتھ آدمی کسی چیز کو سیکھتا ہے تو ایسے موقع پر اس کے سامنے وہ چیزیں آ جاتی ہیں ورنہ وہ چیز دل و دماغ سے غائب ہو جاتی ہیں کچھ بھی اسے یاد نہیں رہتا وہ کس دنیا میں ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا جب گناہ کے عمل سے فارغ ہوتا ہے تب اس کے ذہن و دماغ کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں یہ علم کی کمزوری ہے علم نافع کی کمزوری ہے کہ ساری چیزیں غائب بے سرپیر ہو جائے وہ انسان اسے لگے ہی نہیں کہ کوئی ہے جو ہم دیکھ رہا ہے اور ہم کسی خلاف فورزی میں جا رہے ہیں اسی کے ساتھ یعنی عمل میں کوتا ہی یقین کے باوجود کی ہمیں رب کے حضور جانا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان طبعی طور پر بنی سمری چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے طبعی طور پر انسان کی طبی چاہتی ہے کن چیزوں کو چاہتی ہے اچھی چیزوں کو ظاہری طور پر جو اس کے سامنے اچھی چیزیں ہیں انہیں لینا چاہتی ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور اللہ رب العالمین نے جہانم کو کن چیزوں سے گھیر دیا ہے دل کو بھا جانے والی چیزوں سے دل کو پسند آنے والی چیزوں سے اللہ اللہ نے جہانم کو گھیر دیا ہے اور طبیعی طور پر انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے مائل 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 خیر کے معنی مال کہ انسان مال کو تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے کی چاہت میں بہت آگے نکلا ہوا ہے اس کی دلوں کے اندر چاہتیں بہت زیادہ ہیں اس مال کے حاصل کرنے کے تعلق سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا حرم ہوئی بن آدم انسان بڑا ہوتا ہے یعنی جسمانی اعتبار سے ورشب وفیل سنتان اور دو باتیں اس کی اندر جوان ہوتی ہیں وہ ڈھلتا ہے اور دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں کیا ہے وہ دو چیزیں ہاں ہاں کیا یہ دو چیزیں زیادہ دن تک جیلوں یہ چاہت وہ ختم نہ ہونے والا جیسے کہ یہودیوں کے یہاں یہ خصلت سور بخرا کے اندر اللہ نے ذکر کی ہے زیادہ دن تک طول العمل لمبے لمبے ارزویں اور دوسرا مال کی چاہت مال کی چاہت ایسی کہ اگر دو وادیاں نالے بھر بھر کر کے اسے اللہ رب العالمین مال دے دے لب تغا ثالثا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تیسرے نالے کو بھرنے کی چاہت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور صرف تیسرے تک جا کے اسے روکتا نہیں ہے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَمْ لَا جَوْفَ اَبْنِ آدَم إِلَّا تُرَاب مِتْتِ ہی اس کے اس چاہت کو روک سکتی ہے کیا مطلب ہوا یعنی جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا ویسے اس کی پلانی بڑھتی جائے گی اور ایسا لگے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا محتاج انسان ہے پریشان ہاں لگتم نہ راتوں کو سکون نہ دن میں آرام ہمیشہ مشکلات ہی کا شکار ہے دو حاصل کرتا ہے تو چار کا پروگرام اس کے پاس موجود ہے چار حاصل کرتا ہے تو دس کا پروگرام موجود ہے اور بھاگ اور دوڑ میں اس قدر آگے کہ کسی کے لئے اس کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر اس کی چاہتیں موجود ہوتی ہیں تو چاہت موجود ہے اور ساتھ میں علم کی کمی ہے اور جو کچھ ہے بھی وہ سرے سے غائب ہے جب کسی چیز پر انسان عمل نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا وہ غائب ہو جاتا ہے کی نہیں کسی نہیں معلوم ہے کہ صبح کے عذکار کیا ہیں شام کے عذکار کیا ہیں لیکن صبح شام ہونے کے وقت کیا وہ عذکار ہمیں یاد رہتے ہیں کس وقت پڑھنی چاہیے کبھی عاد آتے ہیں جب اس پر ہم عمل شروع کریں گے کون نہیں جانتا کہ گھر سے نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ اتوکر تول اللہ لیکن کتنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نکلتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں ہمیں جب سواری میں بیٹھنا چاہیے تو سواری کی دعا پڑھنی چاہیے لیکن کتنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم سواری میں بیٹھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں سوائے اس دعا کے تو جانکاری کی کمی تو ہی ہے لیکن جو جانکاری ہے بھی وہ جانکاری غائب ہو جاتی ہے کام کے وقت تو اگر وہ جانکاری غائب ہو جائے کرے تو یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے اور اس کے اندر قوت تب آ سکتی ہے جب حاصل کی ہوئی جانکاری زیورِ عمل سے آ راستہ ہو جائے اور طبیعت کے اندر کا میلان تو اس کے ساتھ جڑا ہی ہے اس کے ساتھ طبیعت کے میلان کے علاوہ ہوائے نفس کا غلبہ ہوائے نفس کا غلبہ یہ ہوائے نفس کیا ہے آپ انگریزی میں اس کو وش کہتے ہیں یعنی انسان بہت ساری چیزوں کی خواہشات بہت ساری چیزوں کی خواہشات کرتا ہے تو انسان ہونے کے ناتے سے خواہشات تو ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے ان خواہشات کو اپنے تھنڈے دل و دماغ سے دبا دیتے ہیں اور وہ اندر ہی اندر دب کے رہ جاتی ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ خواہشات موجود ہیں اور طبیعت کے اندر ہلکا پن ہے تو ان خواہشات کے اندر جتنی طلب اور طرف ہوتی ہیں ان سب کو یہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اور بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں اور پھر اس بڑھنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو یہ غالب ہو جانا خواہشات کا تو ایک تو فطرت ہے یعنی انسان اس پر اس کی چاہت پر پیدا ہوا دوسرا عمل اس کا کی چاہتوں کو غالب کرنے کا عمل چاہتوں کو خواہشات کو ہر ایک کی خواہشات الگ الگ ہیں منصف کی خواہش شہرت کی خواہش کرسی کی خواہش مال و دولت کی خواہش نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں دنیا پوری دنیا لیسیٹی تو یہ سب کے سب چیزیں خواہشات ہیں اور انسان نے اس کو بڑھا دیا ہے اپنے عمل سے تو طبیعت کے میلان اور انسان کا عمل دونوں مل گئی طبیعت کا میلان اور انسان کا اپنا چوائس چاہو تو یہ اختیار کرلو چاہو تو یہ اختیار کرلو تو ہم نے ان خواہشات کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط طریقے سے پکڑ لیا اور پورے طور پر اس سے فائدہ اٹھانے کیلئے ہم نے کوششیں شروع کر دی دن اور رات صبح آنکھ کھلنے سے لے کر کے آنکھ بند ہونے تک کلمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو بس اسی کا رٹ اگر لگاتے ہیں تو بس اسی کی بھاگ اور دوڑ اگر ہم کرتے ہیں تو بس اسی کی لئے تو یہ قیفیت انسان کے عمل کی ہے طبیعت کا نہیں طبیعت میں تو اللہ نے رکھی تھی چاہو تو آپ اختیار کرلو چاہو تو آپ چھوڑ دو چاہو تو اس کو دبا دو جیسا آپ کرو گے ویسا ہو جائے گی طبیعت لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے ہم و غم کو ان خواہشات کے پیچھے دھوڑا دیا تو جب ہم اپنے ہم و غم کے ساتھ اس کے پیچھے دھوڑتے ہیں تو وہ اپنے آغوش میں ہمیں لے لیتی ہے ہم اس کے گود میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم سب کچھ بھول کر کے اس کے گود ہی میں مست رہتے ہیں اور ہوش تب آتا ہے جب وقت نکل چکا ہوتا ہے آنکھوں سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ساری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں صرف وہی ایک آنکھ دیکھ سکتی ہے اور وہ ہے موت کا فریشتہ تب جا کر کے ہوش آتا ہے دیکھئے فیرون کو کب ہوش آیا کیا اس سے پہلے لوگوں نے نہیں سمجھایا تھا لیکن خواہشات کچھ چیزوں کی ہوتی ہیں جو انسان پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم کو بس ایسی کرنا ہے ہم کو بس ایسی چاہنا ہے اس قدر غالبہ جاتی ہے اس کے اوپر تو وہ اس کے قید سے اس کے قید سے خواہشات کے قید سے باہر کب نکلتا ہے جب موت کے فریشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تب نکلتا ہے اس سے پہلے تو زبان سے صرف کہتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو صرف زبان سے کہتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہو جاتا ہے لیکن غالبہ اس کو نہیں ہونے دیتا تو خواہشات کا غالب کر لینا یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے چوائز کے ذریعے سے اپنے اختیار سے یہ انسان کو قلت عمل کی طرف لے جاتا ہے یا عمل میں کوتا ہی اور سستی کی طرف لے جاتا ہے اچھایتا ہے قرآن پڑھیں لیکن وقت تو ملنا چاہیے اچھایتا ہے صبح و شام کے اذکار پڑھیں لیکن اتنا وقت کہا ہے بچوں کو بھی وقت دینا ہے اور پھر صبح کے وقت میں وہاں ڈیوٹی دینی ہے اور پھر یہ کام ہے اتنے کام ہیں کہ آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا آئیسی باتیں ہماری زبان سے نکلتے ہیں اور ہم اپنے دل کو تسلی دے کر کے اور سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طور پر انسان اپنے خواہشات کو غالب ہی رکھتا ہے خواہشات کی چیزوں کو حاصل کرنے میں کمپرمائز نہیں کرتا جب تک کہ اس کی پہنچ ہے اور خواہشات کو تھوڑا سا انہوں نے اور کلیر کیا خواہشات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اس میں ایک چیز کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شہوت سے اس کا تعلق ہوتا ہے شہوت سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر غالب آجاتا ہے ہر قیمت پر وہ اپنے شہوات کا مورید بن جاتا ہے ہر قیمت پر ماں باپ بھائی بہن سارے رشتے دار ساری قوم ساری دنیا ایک طرف ہو کر کے کچھ کہیں اور وہ اس کے شہوات کے خلاف اگر آتی ہے نامنظور اسے تسلیم نہیں کسی بھی حال میں وہ منظور نہیں اس قدر انسان کے دل و دماغ پر شہوت چھا جاتی ہے اسی کو انہوں نے کہا استعلاع الشہوہ تو اگر انسان شہوت کو یہ حیثیت دے دیتا ہے تو وہ اسی کے جال میں اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے اس کے جال کے دائرے سے وہ باہر نہیں نکل سکتا ہر قیمت پر اس کی وہ چاہی ہوئی چیز ہی سامنے آنی چاہیے تو اس بنیاد پر بھی وہ سچے عمل سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھتا ہے اور کیا چیزیں آتی ہیں وَتَسْوِيرُ النَّفْسُ ایک ہی چیز تمہیں نے چاہیے زندگی میں کبھی آپ کے خلاف تمہیں گیا نہیں آپ قابل احترام شخصیت ہیں ابو ہیں آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ ہمارے فلاں ہیں کبھی آپ کے خلاف ہم نے کیا پر ایک ہی چیز کی چاہت کا میں نے ذکر کیا ہے صرف ایک چیز کبھی میں نے زبان کھولا آپ کے خلاف کبھی نہیں ایک ہی چیز تمہیں نے ذکر کیا ہے اس طور پر انسان اپنے نفس کو تسلی دیتا ہے وَتَسْوِيرُ النَّفْسُ نفس کو تسلی دینا اپنے اس غلط راستے سے نکلنے کے لئے وہ ہر طرح کے ہیلے اور بہانے لالا کر کے نفس کو اس سے تسلی دے بیٹھتا ہے ہمیشہ مہین کا خیر خواہ رہا اور آئندہ بھی رہوں گا آئندہ بھی رہوں گا بس ایک چیز ہے ہماری ایک ہے بس ایک سے دو آپ کبھی نہیں سننے پائیں گے اور اس طور پر وہ اپنے اُس شہوت سے اپنے نفس کو ہٹانے کے لئے ایک سگنڈ کے لئے بھی ہوتا یار نہیں ہوتا وہ تسویل نفس نفس کو تفلے تسلی دینا وَغُرُورُ الشَّيْطَانَ ساتھ ہی ساتھ شیطان کا دھوکہ بھی اس سے جڑ جاتا ہے شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے بولی چیزوں کو اچھی بنا کر کے پیش کرتا ہے اگر یہ چیز تم نے چھوڑ دیا تو دنیا میں اس کی مثال ڈھوڑنے مشکل ہو جائے گی آپ دنیا میں اسی چیز پائی نہیں سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں اس کی قیمت ہے کوئی قیمت نہیں دے سکتے اس کی کبھی کمپرمائز آپ نہیں کرنا یہ قیمت ہے چیز ہے اچھی چیز ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو غرور و شیطان شیطان سوار دیتا ہے بنا دیتا ہے نکھار کر کے ایسے دل و دماغ کے اندر پیوست کر دیتا ہے کہ وہ باطل حق کی شکل لے لیتی ہے وہ باطل حق کی شکل لے لیتی ہے تو جب باطل حق کے پیراہن میں آ جائے تو اسی کو غرور کہا جاتا ہے جب باطل حق کا لبادہ اڑھ لے حق کا لباس پہن لے اور دکھنے میں وہ حق آئے اور لباس اتار دیں تو باطل نظر آئے تو اسی کو غرور کہا جاتا ہے اسی کا نام غرور دکھنے میں کچھ ہو حق اندر کچھ ہو جیسے کی منافقین تھے منافقین کیا تھے زبان سے ایمان اور اندر کفر تو جو ظاہری چیزیں ہیں یعنی آپ کو ایسے بہت سارے دوست ملیں گے انسانوں میں سے جو شیاتین کے دوست اور ساتھی بن کر کے اس کے سامنے آتے ہیں جو باطل کو پورے تو پر کی سوار کر کے پیش کریں گے ماباب سے تعلق توڑنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے ماباب تو پھر مل جائیں گے آپ کو یہ چیز آپ کو کہاں ملنے والی ہے ایسا دوستوں کی طرف سے اس تک میٹر پہنچتا ہے ساری اچھی اور بھلی چیزیں توڑ توڑ کر کے اس کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں اور جو گندی اور بری چیزیں ہیں انہیں سوار کر کے برے دوست برے ساتھی بری سحبت میں ملوث جو افراد ہیں وہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ سب دھوکے کی چیزیں ہیں جو قلتِ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آتا ہے اور اسے کوتا ہی عمل کی طرف لے جاتا ہے ایک اور چیز مولف نظر کیا استبطاء الوعد کہ یہ جو کہا گیا ہے آپ بچ بچا کر کے زندگی گزاریں ان چیزوں سے بچ جائیں اس سے بچ جائیں اس سے اپنے آپ کو روک لیں اس سے دور کر لیں تو آپ کو جنت ملے گی آپ کو یہ ملے گا یہ تو بہت باد کی چیز ہے یہ تو بہت دیر کی چیز ہے تو جو اچھے اور بھلے وعدے دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں یا مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے کیے جاتے ہیں اسے دیر سمجھنا اور اسے ٹالنے والی بات سمجھنا تاخیر والی شکل اس کو دے دینا اور اس کی اہمیت کو کہتے ہیں نہ نو نقد نہ تیرہ ادھار مسئل ہے نہ نو نقد نہ تیرہ ادھار یعنی اگر کہتا ہے کہ اگر آپ تیرہ روپے میں یہ دے دو لیکن بعد میں میں پیسے دوں گا اور یا نقد دینا ہے تو نو روپے میں دے دو تو کہتے ہیں یا نقد والا لے لو ادھار والا چھوڑ دو نہ نو نقد نہ تیرہ ادھار تو یہ جو کچھ بھی چیزیں کہیں جاتی ہیں یہ کن لوگوں کی طرف سے اہلِ باطل کی طرف سے جن کا آخرت کی دن پر ایمان نہیں ہوتا دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے دھوکاں ہیں پر آخرت کی چیزیں ہمارے لئے یقینی کامل کی حصے ترکتی ہیں ساری چیزیں حرفِ آخر کی طرح سے ہیں اس میں کہیں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے جتنا کہا گیا ہے ویسے ہی ہونا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز نہیں ہونی ہے یہ انسان وعدے کے تعلق سے رب کریم کی طرف سے جو کہا گیا ہے اس کی حقانیت پر ایمان رکھتا ہے لیکن اس وعدے میں شک ڈال دینا اس وعدے میں شک ڈال دینا یہ لوگوں کا کام ہے اور اس کے آس پاس کے جو اثرات ہیں ان اثرات سے وعدے میں وہ قوت باقی نہیں رہ جاتی فس فسا سا وہ معاملہ ہو جاتا ایک انسان ہے جو وعدے کا پکہ ہے جب اس کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو انسان ٹھنڈی سانس لیتا ہے اور ایک ہے دن میں دس بار جھوڑ بولتا ہے وہی بات اس کی طرف سے کی جاتی ہے تو سنی ان سنی کر دیتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پر یہاں جس وعدے کا ذکر اہل ایمان کرتے ہیں یہ اس ذات کی طرف سے وعدہ ہے جس کے یہاں شک کی گنجائش نہیں لا يخلف المعاد اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا وطول العمل اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور جڑ جاتی ہے عمر ابھی بہت لمبی ہے جوانی ہے ابھی یہ جوانی ہے ابھی قوت ہے ابھی دنیا میں پھلنے اور پھولنے کے راستے اور چانسز ہیں ابھی سے مسلح پہ بیٹھ جائیں ابھی سے حج اور عمرے کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیں ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی عمر تو ابھی بہت باقی ہے وطول العمل تو اس طور پر انسان اچھے اور بھلے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے کہ ایک وقت تو آئے گا اس کی طرف تم کو جانا ہی جانا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا رب نے ایک وقت دیا ہے ہمیں اور جس میں قوت دی ہوئی ہے تو دنیا بھی دیا ہے اس نے اسی لئے تاکہ دنیا سے فائدہ اٹھا لیا جائے وَرَقْدَتُ الْغَفْلَةُ اور غفلت کی نید غفلت غفلت کی چادر اگر انسان کے اوپر تن جائے تو وہ غفلت انسان کو بے عملی کی طرف لے جاتا ہے غفلت کیا ہے غفلت یہ نہیں ہے کہ انسان اس کام کو نہ کرے غفلت یہ ہے کہ اس اس کام کو بروقت نہ کرے اس کام کو بروقت نہ کرے جیسے اذان ہوئی کہتا ہے ابھی اذان ہی تو ہوئی ہے جماعت تھوڑے نہ کھڑی ہوئی اذان ہی تو ہوئی ہے ابھی جماعت تھوڑے نہ کھڑی ہوئی اگر جماعت کرتے ہیں ابھی پہلی ارکات تو ہے آخر ارکات تھوڑے نہیں ہے اس طرح کی چیزیں آدمی لے لیتا ہے غفلت اور سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں یہ مسنون ہے نا فرض اور واجب تو نہیں ہے یہ مسنون ہی تو ہیں کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کو آپ بلکل اقدم پختگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہوں فرض ادا کر لئے الحمدللہ کافی ہے اسی طریقے سے نوافل ہیں زہر سے پہلے کچھ ہے زہر کے بعد کچھ ہے عشاء کے بعد کچھ ہے مغرب کے بعد کچھ ہے فجر سے پہلے کچھ ہے ہیں یہ نوافل ہی ہیں سنن ہیں بھرستو نہیں ہے اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ اتنا زد کیوں کرتے ہیں کہ نہیں اس کو بھی پڑھنے ہی چاہیے اور اس طور پر وہ اپنے نفس کو تسلی دیتا ہے اور خیر کی چیزوں سے غفلت برت لیتا ہے خیر کی چیزوں سے کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے کوتہ ہی عمل کا راستہ آنکھ بند کر کے وہ نکال لیتا ہے تو غفلت کی وجہ سے کام میں تاخیر اور کام کی نوعیت میں کمزوری کام کی نوعیت میں کمزوری کام کی نوعیت میں کمزوری کیا ہوتی ہے کام کی نوعیت میں کمزوری یہ ہے کہ دھیان لگا کر کے ہم اس کام کو کریں پوری توجہ کے ساتھ میں کریں اس کو بہتر سے بہتر شکل میں آئے آدھا کرنے کی کوشش کریں جو اذکار اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا کی ہیں یاد سے ان چیزوں کو زبان پر لائیں اور زبان پر جو چیز آدھا ہو دل محسوس کریں تو یہ مطلوب ہے انسان سے اس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کھڑے ہوتے اور آپ کے پیٹ سے ہانڈی میں پکنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز آتی تھی آگ پر جب ہانڈی کو رکھ دیں تو آگ کی وجہ سے وہ ہانڈی کہ اندر جو سالن یا جو بھی چیز آپ نے رکھی ہے وہ پکنے لگتی ہے تو آواز آتی ہے پکنے کی آواز آتی ہے وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے آتی تھی عزیزم کا عزیز المرجل ہانڈی کے پکنے کی آواز جیسی آپ کے پیٹ سے آواز آتی تھی کیا مطلب ہے اس کا کہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیات اس پر غور کرتے بھی آگے بڑھ رہے ہیں رحمت کی باتیں ہیں عذاب کی باتیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل عبرت ہیں قابل نمونہ ہیں ان چیزوں سے متاثر ہوئے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور اس کے اثرات آپ کے جسم کے اوپر اس وقت بھی ظاہر ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی اُباقی رہتے ہیں تو یہ مطلب ہے انسان سے لیکن غفلت کیا کرتا ہے غفلت اس کو مار دیتا ہے کیونکہ دوسری چیز ذہن و دماغ پر چھائی رہتی ہے تو شکلن اور صورتن تو اس کو ادا کر لیتا ہے لیکن حقیقتن وہ کہیں اور ہوتا ہے اس لئے صحیح معنی میں اگر نماز بڑھا ہے تو نہ رکو ہوتا ہے نہ سجدہ ٹھیک سے ہوتا بس زمین پر سر گیا اور زمین سے سر اٹھ گیا سلام ادھر پھیڑا اور سلام ادھر پھیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا نقر آربان چات چات تھوڑے ہیں اس نے مار لیا قام حفظ اللہ آربان چار رکھاتے ہیں اس نے کیسے کیسے کر کے اس نے پوری کر لی سلام پھیرتے ہی ایک دو تین سکون اور اتمنان اس کو وہاں حاصل نہیں ہوتا اگر غفلت ہے تو اس عمل سے اس قدر بے چینی اور اس قدر اکتاہٹ محسوس ہوتی کہ کب السلام علیکم سنیں اور کب دوسرا پیر دروازے کے باہر تو یہ غفلت کے آثار میں سے ہیں کہ انسان کے اندر اگر غفلت ہے تو اس چیز کے اندر نہ تو قیفیت کے اعتبار سے اور نہیں کمیت کے اعتبار سے نویت کے اعتبار سے انسان اس میں دلچسپی نہیں لے پاتا تاخیر سے بھی کام لیتا اور اس کی قیفیت بھی اس کام کی ادائیگی کے حوالے سے اچھی نہیں ہوتی وحب العاجلہ ایک اور چیز مل جاتی ہے جانکاری کی کمی کے ساتھ کہ انسان فوری نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے عاجلہ چاہتا ہے جلدی چاہتا ہے کسی بھی چیز کو کیا چاہتا ہے ابھی چاہتا ہے ہر چیز کو ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی اچھی لگتی ہے اگر سات سال کا نوجوان ہے تو بیس سال کو کیا آپ کہیں گے کہیں گے ایسا کہ سات سال کا نوجوان مچہ کہیں گے اسے لیکن اگر اسی جلدی ہے تو اسے وہ کام کرنا ہے سات سال میں جو بیس سال کی عمر کے لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے ایسا نہیں ہوا آپ دیکھیں نٹ نے بچوں کو جوان اور جوانوں کو بڑھا بنا دیا بچوں کو جوان اور جوانوں کو بڑھا بنا دیا تو ہر چیز کو جلدی لینے کی پڑی ہے ہر چیز کو نقد لینے کی پڑی ہے جلدی میں اس کے نتیجے بھی چاہیے جلدی میں وہ عمل بھی چاہیے جلدی میں کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں تو اس میں تاخیر نام کی چیز نہیں یہاں تک کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں کسی غریب کا ہاتھ پکڑ لے رہے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا کیا ملا آپ کو اس سے کیا ملا اس سے آپ نے کسی غریب کا ساتھ دے دیا اس کے ساتھ آپ جا کر کے کھڑے ہوئے بچے آپ سے پوچھتے ہیں کیا ملا اس سے آپ کو اس سے آپ کو کیا ملا تو کیا ملنا تھا آپ کو جو حاصل کرنا تو آپ نے حاصل کر لیا لیکن حب العجلہ انسان کوئی بھی چیز کرتا ہے تو کیس چاہتا ہے اسی لئے قرض دینے کا سلسلہ بند ہو گیا کہ قرض دیں گے تو کیا ملے گا ملے گا کیا ہم کو بدلے میں کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا پھر نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس نہیں ہے معذرت کے ساتھ اپنے پاس نہیں ہے اور اس طور پر انسان حب العجلہ کا شکار ہو جاتا ہے آپ صورت المعون پڑھئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تعلق سے کتنی کشادگی والی بات اس کے اندر کہی گئی ہے لیکن وہ انسان ایسی چیزوں کو روک دیتا ہے پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہو پاتی ایک دوسرے کے خیرخواہی میں ایک دوسرے کے غمخاری میں لوگ شرک نہیں ہو پاتے کیونکہ ہر ایک کو چاہیے کچھ آپ نے یہ کیا ہے نا ضرور پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا فلا کے ساتھ آپ نے یہ خیر کیا ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جو کچھ دنوں کے بعد سامنے آئے گا اس لئے آپ نے یہ سکی ہے یہ تصور لوگوں کی درمیان جب موجود رہ گا تو خیر کے عمل سے وہ دور نکل جائیں گے تو یہ تصور اسلام نہیں دیتا یہ تصور اسلام نہیں دیتا وہ یہ دیتا ہے رب کریم کا حکم ہے ایسا کریں ہمارا رب اس سے راضے ہوگا بدلے میں وہ ہمیں جنت دے گا لا نورید منکو جزاء وعلا شکورہ ہم جو کر رہے ہیں آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں ہم اپنی لئے کام کر رہے ہیں یہ کام ہم نے اپنے لئے کیا ہے آپ کے شکریے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے یہ ہمارے دل کی آواز ہے نہ کی زبان کی زبان سے ہم کہیں نہ کہیں لیکن دل ہمارا یہ کہہ رہا ہے لا نورید منکو جزاء وعلا شکورہ ہمیں آپ سے شکریہ بھی نہیں چاہیے اور بدلہ بھی نہیں چاہیے تو اس قیفیت کے ساتھ ہمیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں رب کریم اپنے ماننے والوں کو یہ طریقہ دے رہا ہے پر گناہ کی طرف جانے والے جو چیز لوگوں کو پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے حب العاجلہ جلدی والا معاملہ ایک بات تو یہ ہوگی ایک چیز اس کے اندر اور بھی ہے کہ کسی معنی اور مفہوم میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز انسان کے طبیعت کے مطابق آ جاتی ہے اس کی چاہت کے اس کی خواہش کے موافق ہو جاتی ہے جسے ایک لفظ کا دو معنی بیان کیا گیا تو ان میں سے ایک چیز اس کی خواہش کے میل کھا رہی ہے تو اس کو انسان اختیار کر لیتا ہے چاہے وہ مرجوعی کیوں نہ ہو چاہے اس وہ درست اور صحیح رائے کے مطابق نہ ہو بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے اسی طریقے سے اس کے اندر بھی اختلاف ہے لیکن ہم نے کیوں لے لیا اس کو اس لئے کہ وہ ہمارے چاہت کے موافق ہے اس لئے ہم اس کو بہت بنا کے سوار کے بہت بڑھا کے چڑھا کے اور اس کو لوگوں کے دریان پیش کرتے ہیں حق کو غالب کرنا مقصود ہمارا نہیں لیکن اپنی خواہشات کو برویہ کار لنا اس کے پیچھے ہمارا مقصود وروخص التعویل رخصتیں تفسیر اور معنی اور مفہوم کے اندر جو بعض اہل علم کی طرف سے آتی ہیں انہیں اختیار کر لینا اور آخری چیز مولف نے ذکر کیا کہ اگر ایک چیز اور جور لیں کہ عادت سے ملی جلی چیزیں عادت کو بھانے والی چیزیں عادت کو اچھی لگنے والی چیزیں وہ اگر اس کے ساتھ مل جاتی ہیں کسی چیز کی عادت ہے انسان کو بچپن سے یا کسی سماج کے اندر کسی علاقے کے اندر آپ دیکھیں لیں فلا چیز کی عادت ہے تو عادت سے انسان معنوس ہوتا ہے عادت سے انسان معنوس ہوتا ہے وہ چیز اگر مل جاتی ہے تو اندر سے وہ خوش ہو جاتا ہے فجر کی نواز پڑھ کے اور سونے سونے کا عمل جسے کہیں کہیں یہ رہتا ہے کہ رات بھر سو کر کے بھی نید نہیں پوری ہوتی جتک کہ فجر کے بعد ایک گھنڈا آپ نہ سو لیں تو اس طرح کی ایک عادت بن جاتی ہے تو کہیں جاتا ہے تو فجر کے بعد لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ساتھ تو دیتا ہے لیکن عادت اس کو اس چیز سے دور رکھتی ہے دور لے جانا چاہتی ہے اس سے میل نہیں کھا رہی ہے عادت لیکن کسی ایسے جگہ میں اگر ہو جاتا ہے جہاں کے لوگ فجر پڑھ کر کے وہ ہی لمبے ہو جائیں مسجدی میں یا بہت ہمت کیے تو کمرے تک پہنچ گئے وہاں گر لمبے ہو گئے تو جس کی عادت ہے وہ ایسے ماحول کو دیکھ کر کے کیا ہو جائے گا خوش ہو جائے گا دلوں کو بڑا قرار آئے گا بڑا سکون آئے گا کہ بڑا اچھا ماحول ہے یہاں کا یہاں کا بڑا اچھا ماحول ہے اور وہ انسان ٹھنڈی سانس لیتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کو اچھے اور بھلے آمال سے دور رکھنے میں مدد دیتی ہے آخر میں مولے فرماتے ہیں اور یہی بات کہہ کر کے میں انشاءاللہ اپنے بات ختم کرتا ہوں کہ جب یہ صورتحال انسان کی بن جائے تو اس کی ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے آخر میں مولف نے کیا کہا کہ اگر یہ سب باتیں انسان کی زندگی میں آ جائیں جس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں ہماری زندگی کے اندر تو ہمارے ایمان کا رب کریم ہی محافظ ہے وہ جس نے زمین کو بھی بچا رکھا ہے آسمان کو بھی اٹھا رکھا ہے جو ان سب کو روکے ہوئے ہیں وہ ہمارے ایمان کو بھی روک سکتا ہے باقی اور کوئی چیز ظاہری اسباب ہمارے پاس ایمان کے روکنے اور اس کی سلامتی کے نہیں ہیں اور جو آخری بات کہنی تھی اس درس میں وہ آخر کی تین سطروں میں مولف نے ذکر کیا ہے ایٹی فائف میں فرماتے ہیں اور اسی پر درس کو ختم کرتے ہیں وہ جمعہ وحادی الاسباب یرجعو الہ ضعف البصیرت وصبر ان تمام اسباب کو مختصر طور پر سمیٹ کر کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں موسیقی